الحمدللہ الَّذِي کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا سِرَاجًا وَكَمَرًا مُنِیرًا وَالصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى مَنْ بَعْثَهُ وَحَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيَرًا وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبْ وَتَرْضَاءً قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظيم دِلَا وِچْغُوبِ اَخْمَدِ دَا خَزَانَا خُونَا چَاہِدَا یارس پڑو ملکے سارے صبحان اللہ ایک اوری سارے جڑے جلسہ سننا آئے نے او ذرا سجا چوکے پڑو ہا صبحان اللہ حجیبی آواز نہیں ہے جنا جنا زور ہے نا جڑا سمجھ دا میں بڑا پلوانے درہ ملکے درہ ایک اوری پڑو صبحان اللہ سونڈالا پائیوی بیٹھا ہے کہ روٹی روٹی کھا رہے ہیں کوئی ساڑے بابی ہیں دا سونڈ چلاانا لے پریٹر بڑے سستوں دینے بھائی انہوں چلا یار انہوں نال نال ٹور پتا ہے تنہوں کتھے ریواز کی چھڑنی ہے پنجابی خطیب پڑن دیا ہے کہڑا کوئی اردو خطیب لگ گیا دی واز درہ کھول علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میں تنہوں کہنا نہیں سی مجبوراں کہنا پہ آئے تو سستو کہ ستا پہاں کھولے دی آواز تھوڑی جی کو کھول تھوڑا جائے نو ٹور درہ نال دیلا وچھو بے اغمد دا خزانہ ہونا چاہی دا لباتِ کملی والے دا ترانہ ہونا چاہی دا اور بڑا پیارا جملہ جدوں وقتِ نزاغوے مدینے دی فی زاغوے جدوں وقتِ نزاغوے مدینے دی فی زاغوے اکھاں دے سامنے ملزر سوہانہ ہونا چاہی دا لباتِ کملی والے دا ترانہ ہونا چاہی دا اور بڑا پیارا جملہ وفا ابو بکردی تک کے زمانہ اے خوکن دا سی وفا ابو بکردی تک کے زمانہ اے خوکن دا سی کہ انج دے یار لی انج دا یارانہ ہونا چاہی دا مختصر حمد و صنات و بعد درود و سلام جنابِ محمد الرسول اللہ ملکے ملکے بولو تو انہوں مزاج دا پتا بھی یہ کہ میں چھپکتا انہوں نہیں رہن دینا ملکے ذرا پیاری دا ثبوت دیو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ پاک تے الحمدللہ میرے واسطے بڑی فخر اور سعادت دی بات تے کہ علماتی کثیر تعداد اسٹیج تے موجود ہے خصوصا محترم جناب مناظرِ اسلام مولانا عبداللہ نصار صاحب حافظہ اللہ تعالی ساڑی جماعت بھی پہچان شان اور آن ولیِ کامل حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب مصنف خطبِ کثیرہ اور اسی طرح محترم جناب مولانا بلال معاف صاحب دیگر محترم جناب ڈاکٹر مطی اللہ باجوا صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے تو میں انشاءاللہ ایک انتہائی اہم پہلو تے بات کرنا چاہنا سیرتِ تاجدارِ ختمِ نبوت دا اے پیغام تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نل اسی سارے پیار کرنے ہیں اور کرنا بھی چاہی دائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن خسانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک ادا آپ دا ایک ایک لفظ تو اڈے اور میرے واسطے اسواتن خسانہ اے عدویچو نبی پاک دی سب تو ایک پیاری صفر آپ دا کردار ہے آپ دا خلاک ہے جس دی معاشرے دیمدر آج بڑی آخم ضرورتے آج بڑی آخم ضرورتے اسی پول گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا مسلمان مسلمان دے مسلمان پہ کتنے خقوق نے کیڑے خقوق نے مسلمان دی عزت کیا گئے مسلمان دا عدب کیا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے بیعت اللہ تیرے نہ لو ایک مسلمان دی عزت عزمت زیادہ ہے بیعت اللہ دے بارے کوئی بات کرے ادھر نو قدم کرے بیعت اللہ دی طرف مو کر کے تھوکے ادھر نو مو کر کے پہ خانہ کرے اسی برداست نہیں کردے اور کرنا بھی نہیں چاہیدہ لیکن بھائی جان جی دی عزمت مصطفیٰ نے بیعت اللہ تو میں بوتی کہیے آج جو دا عدب نہیں کردہ آمین نبی پاک دے کردار دی بات کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دکھایا ہے اور آپ پہ کردار نو دیکھ کے اپنے بھی بیگانے بھی اپنے ہوگے نے کوئی قتل کرنا آیا ہے مصطفیٰ کو لو کلمہ پڑھ کے گئے آئے مسجد نبی دیمدر گنگی پھیلان آیا ہے اسی مسجد نمازی بن گئے آئے مصطفیٰ علیہ السلام نو استغفر اللہ معاذ اللہ لا قوت الا باللہ مینٹل پاگل سمجھ کے یا مریض سمجھ کے علاج کرنا آیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آئے میں تو انجھ کہا کرنا اپنا خلاک رکھ مثل شجر بنا کر کوئی پتھر بھی مارے اسے بھی سمر اطا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا قرآن آیا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا آئیو غر رسول بلی مآل زیلہ علی کا مر بھی کہا سوڑے یا جو اللہ پاک نے تو انو حکم دیتا ہے جو تو آٹے تھے نازل کیتا ہے اپنی امت والے اب تک پیغام پچھا دیو تھے میرے آقا نا صفہ مروا پا گاڑی تے چاڑ گے نے تھے آقا پاک نے پیغام دیتا ہے آقا پاک نے مکہ والیاں نو کٹھیاں کیتا ہے میں صرف اشارتن بات کرانگا آقا پاک دے کردار تھی بات کرانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والیوں لا آئی لا آگا اللہ تو سوا کوئی ایلا نہیں جے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کو شاہ نہیں جے اللہ تو علاوہ کوئی غاجت روا نہیں جے ایک کو اللہ یہ جڑا بگڑیاں بنان بالائے ایک کو اللہ یہ وہ لوگوں اپنے اللہ دی پہچان کرو اپنے رب دی پہچان کرو میرا اللہ وہ آل اللی ما یو ریدے اللہ علیم بی ذاتی صدورے اللہ اللہ کلی شین قدیرے میرا اللہ تیرے واسطے الرغمانے میرا اللہ تیرے واسطے الرغیمے میرا اللہ تیرے واسطے السمیئے میرا اللہ تیرے واسطے البصیرے میرا اللہ تیرے واسطے علکویے میرا اللہ تیرے واسطے علعزیزے اپنے داب دی پہچان کرو ملکے عقید دی گواہی پاؤ خودارہ سستی دا مزارہ نہیں عقیدیں دی باپ دے گہرب دا مسلائے جنت جخنم دا مسلائے ملکے سجاد جو کے گوائی پاؤ حاجت روا کونے ملکے ملکے درا کرسیاں دے بیٹے ستے نال دے انو خلاو حاجت روا کونے مشکل کشا کونے ایک کو اللہ ہے ایک کو ہی اللہ ہے اے نکینا مخبتیں پیار دے نال بڑی پیار دی بات کرنگا کہ غاجت روا خدا آئے مشکل کشا خدا آئے سجدہ غرام لوگوں بن رب دے ماں سیوا آئے اور بڑا پیانا جملہ ناغنو آکرابو ہی لئی گی مین غاب للوری دے حالے وی لاب دا سیڑی بندہ بڑا عجیبے پلا داس گھاں اوستوں وعد کے تیرے کیڑا قریبے دکھیاں بیمار داؤ کلائی آسر آئے کونے اوہ بولو درا سجاد چوکے جرت نال بولو کونے ایک کو اللہ ہے ایک کو ہی اللہ ہے دیکھا دیرا جی کی تیمینو یاد آئے عبداللہ شہد پری رحمت اللہ علیہ میں کیوں نہ اپنے سلاف دھدی کر کراؤں اوہ لوگوں نہ دمیشن سی توغید دعوت فکر سی توغید میں نہ ہمیں پیشلے دن میرا دل کی تا میں حضرت شیخ القرآن دی زیارت کراؤں تو میں یوٹیوب تے سرچ ماری عبداللہ شہد پری رحمت اللہ علیہ دا نالکھے یا حضرت کوئی نہ سامنے تری کو بیان کھل کے سامنے آگے تی بیان سامنے آئے جنہ چو اٹھائی بیان انہ نے کیتے سن اوہ توغید دے موزو تے آئے سن سارا ہی زندگی تھی اوہ نا کہنا مل کے گوائی پاؤں درا اوہ نا بیک شیر تو اٹھی نظر کرنا چاہنا ہو حاج تروا کونے اینجنی درا مل کے سجاد چورت نال وابیاں والی جورت نال تو غید نچڑائے تو اٹھی گوائی پاؤں آنگا حاج تروا کونے مشکل کشا کونے اولادہ دین والا کونے اکوں اللہ ہے اکوں ہی اللہ ہے تے انہ نے بڑی مغبت ہے پیار نال بڑی مغبت نال قرآن پاگ پڑھنا ہو تے کہنا حضر جی تو غید والیاں ہے تا منو خجہ پہیاں مار دیاں نے تے پڑھنا نا قرآن پاگ اوہ اللہ آگل لذی لانے لاغئی لاغواں عالم والغیبی وشا غادتی ورغمان نرحیم اوہ اللہ اللہ لاغئی لاغواں المالکل قدوس السلام مؤمن المغیمن عزیز الجبار المتکبیر صبحان اللہ ہم آئی شرکون تے کہنا پیار نال اے مخلوق کو سجدہ نہ کیا غیر نہ کریں گے اے مخلوق کو سجدہ نہ کیا غیر نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا غیر نہ کریں گے اے بش مخلوق کو سجدہ ہے توہین بشر کی سر خم کبھی اپنا نہ کیا غیر نہ مل کے مل کے اوہ بولو نہ کیا ہے نہ نہ کریں گے دیدر جی آقا باہگ نے دعوت دی تھی سکا چچا اٹھی آئے تب اللہ قیام و غمد استغفر اللہ معاذ اللہ نبی پاک اچھی جگہ پہ کھڑے نے آقا موتبر نے آقا تے لوگا نو یقینے لیکن میرے آقا نی جواب نہیں دیتا حالا میرے آقا جواب دیں دے مجمچ گون جاندہ میں پیغام دمانگا ایس خطیب والوے کونہ جڑا خطیب الانبی آئے جڑا خطیب الدنی آئے جڑا خطیب الاخرائے جڑا خطیب الجنائے سبرتے تک ملوے خنا تے میرے آقا خاموشنے اور لوگوں ساریاں گلان دے جواب آپ ہی نہیں دائی دے کوچھ مواملے اللہ تے بھی چھڑے آکار اللہ پہتر جواب دے مدائے رب نہ لو جنگا جواب کوئی نہیں دے سکتا مصطفیٰ نے کردار دکھایا ہے میرے آقا خاموشنے ارشان تو قرآن آگی آئے اللہ فرماندے نے سونیاں ایسا جواب دمانگا ایسے نے توڑے خطاں بھی گال کی تھی میں عیدہ خامدان مکا دیاں گا میں سابنوں زلیل کر دیاں گا اللہ اللہ فائق نے جواب دیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرغمانی رعیم تب تیداہ بھی لگبیوں تب ماں آغناہ انہم آلوو و ماں کساب سیاسلا نارن زانتا لگبیوں و مرآتو ہم ماں لگتا لگتاب فی جی دی کھاں حبلوم مثب ایسا جواب دیتا ہے قیامت سبح تک آن والا بچہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا ابو لابدی ظلال بائلان کرتا رہے گا اخلاق دکھایا ہے کردار دکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر جی اگے بات چلا مندر آ میرے آقا پاگنا بخاری پاک اندر موجود ہے ماں جی آئیشہ انشاء اللہ اس واقعے تھے میں گالموں کانی ہے بے شمار واقعات کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار جگہ پہ جڑا اخلاق دکھایا ہے فرمایا انہم آپوں حسطو لیو تمیمہ مکاری مل اخلاق لوگوں میں اخلاق دا پیکر بن کے آیا جے لوگوں میں اخلاق دا ممبہ بن کے آیا جے ایک دے نبی دیارہ نے پچھ لیا آقا جی اے تے تے تو اٹے جی دو نال گال کرم دا موقع ملدائے تو اٹے قریب آ جانے آؤ تو اٹہ ساتھ مل جامدائے کل قیامت نو ساتھ کمیں ملے گا فرمایا کمیں ساتھ ملے گا جیڑا اخلاق دا چنگا گوئے گا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ جنت میں چھ میرے نال ہوئے گا تے غدر جی یہ تے کور بھی بات کرانگا حدیثیں پاک تسی سنئیے نام اے امال امدر ساب تو زیادہ وزن ہوئے گا تے کادہ گوئے گا کلمے دا کادہ لا الہ الا اللہ بولو کادہ جنو کلمہ ہوندہ پڑھ کے دسو کادہ لا الہ الا اللہ دا گوئے گا تے دوسری خدیثیں مبارکا فرمایا لوگوں نام اے امال جن ساب تو بوتا وزن ہوئے گا تے چنگ اخلاق دا ہوئے گا چنگ کردار دا ہوئے گا تے پسرو شہر پسرو درینوالیوں میں گالے تے کرانگا گالے سختے علماء دی مجودگی تے انہا دی سر پرستیج بات کرانگا اللہ بی رحمہ بنال میں مرکدی جمعیت اہلِ خدیث اہلِ خدیث یوت فرس پاکستان دا ایک ادنا جی اطال بیلم ذمہ دار بات کر رہے آجے او لوگوںilant جیدہ اخلاق جنگا نہیں او دین نمازهاں بھی ضائعہنے جیدہ کردار جنگا نہیں او دین تخجدہ بھی ضائعہنے جیدہ اخلاق جنگا نہیں او دین ثقافتان بھی ضائعہنے او بعد جان اے اخلاق چنگا نہیں نیدیاں دا کی کرنائیں نیدیاں کمایں آن گیا ہو بشر تے اخلاق چنگاں بڑاؤ دی میرے آکھ کھ آگنا ہو مات جی آئشہ رضی اللہ والتعالانہ آنگا تیبہ تاغیرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ تیری تمریمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں کارکنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لارتے پیار دیاں گلنا پیاں کر دیاں تینارے سوال کر لیا آقا جی کوئی واقعہ تی دسو نا یہ راتو آٹی زندگی تو یادگار ہوئے تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے عائشہ آج کڑے زخم نو کھیڑ لینی آج کڑی گال پوچھ لیوں ہاں ایک سفر میں نو یاد ہے آج بھی یاد ہے آج بھی ہوتے زخم کدی کدی تادا وندنے جی آقا جی کڑا سفر ہے فرمائے پیاری ایشہ ایک دن میرا دیل کیتا ہے میں تاہف دے لوگانو تو گیتا تو فادما میں انہا لوگانو می جمعت والے کیاں وہاں تی پیاری ایشہ میں پغاڑی علاقے دا پیب دل سفر شروع کر دیتا ہے پتھرے لان علاقہ پیر بھی زخمی ہو گئے اینا لوگا تاک میں دعوتی للہ لے کے گیا میں جا کے 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 یہ گودیاں میں سردار نو اینا دے چودریاں نو پکڑنا ما تی میں کے ناؤں لوگوں پادلو لائی لاغ اللہ دفلی غو تملی گل آرابا والا جم لوگ میری گال نہیں سوندے تکیں مار دینے لوگوں اے خطیب الانبیاء والوے خلو اے خطیب والوے خلو اے امام الانبیاء والوے خلو تے میرے آقاں باگنو تکیں مار دینے بعد مختصر کرانگا ان ظالمانے پتھر دے کے بچے پیچھے لگا دیتے نے تے میرے آقاں کے دینے اوڑ گے ناؤں اے پتھر مارن والی آیا راں جے تُو میرے والی آوے ایسا تینوں سینے لاؤں تُو سیدھائی جمعت جاوے میرے آقاں باگنے اے پتھر مار دینے تا ہی تے شاہر میں کہ آئے اے مغبت کے یوں جس نے دریاں بغائے دل ان کا بچھینا جو سارلے نے آئے خود کھا کے جو اور جواغر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا ترد جس نے اسے بھی دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما اندینے پیاری اے شان لوگ پتھر مار دینے تے میں کہ انہا اللہ غمہ دی قومی تے ادروں جڑائے اللہ دی طرفوں فرشتیں آئے نے اے نا نو تباہ کر دئیے بستی والے انہوں برباد کر دئیے تے میرا زیادہ بھی میرے نالے تے ادر ابت زیاد کے اندینے آقا جی کیوں نہیں بد دعا کر دے اے زیادہ پیاریا اے نا نو تے نئی نہ پتاو آج امام الانبیاء آئے آئے آج امام ملت کیا آئے آئے آج امام المسلمین آئے آئے آج امام المومنین آئے آئے آج امام منا فی الدنیا وی مام منا فی الاخرہ آئے آئے ربی پاک کوئی دعا کری جارے نے اللہ غمہ دی قومی اللہ اے ننو خدائف دے دے تے خد رجیت رکے گھبات کرانگا نبی پاک نے پتن کھانتے بد دعا نہیں کی تھی اخلاق دی کھایا کردار دی کھایا تے اے پچھلے دن نا اے چھے منت پہلے میں عمرے تھے گیا حضرت راسق صاحب داتیں ڈیرہ ہی ہوتے ماشاءاللہ اللہ دیا رحمتہ ہو گئی آنے اللہ سال نوی ساٹھے بھی مقدر اس طرح جگاہ دے تے میں طائف اندر گیا اثر دی نماز دے وقت ہسیوں تے پہنچے دے طائف دی گلی چھے دو سی گزرے ساری عبد کانہ بند ندر آئیا تے میں ساتھیانوں کیا میں کیا کہ آج جو بھی کوئی تے مزار کوئی تے شرک دادہ مجودے کہنے لگے گا فجید کی ویدیاں گلہ کرتے ہو تے میں آسمان والمو کر لیا میں کیا اللہ جی آج نبی پاک تے جسم تے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے تے سارے طائف بھالیاں نو تو غید والا بنا گیا ہے یہ مصطفیٰ دے کردار دی برکت ہے پہی آج تے کردار ہی بدل گے او آیا نا ایک عرابی آیا مسجد جب پشاب کیتا سخابہ آگیں بڑھے مصطفیٰ نے فرمایا خموش پیچھے ہو جاؤ اٹھے آئے نے جنہوں کام مکمل کیتا آقا فرماندے نے یہ مسجدہ عبادت دی جگہ نے یہ تے گندگی نہیں کری دی تے نبی پا اے موڑ کے جان لگا ہمیں جتیاں مالی جگہ تے پہنچی آئے تے موڑ کے آگی آئے کہ نم آقا جی اینج کرو نا کلمہ پڑھا ہو تے ایسے ہی مسجدہ نمازی بنا لو یہ تے کم مسجد آجے نا جو وضو صحیح نہیں کر دا لے خوت جڑا ہو گئی وضو ہی نہیں کرنا ہوں دا اینج اہل فاظ نے کوئی بندین بچارے نو نماز نہ سی دی پڑھے لے وہ کڑا ہو گئی مرنا لائی تے نماز آجے پڑھنی نہیں ہوں دی اے راب دا مہمان آیا ہے ایدھا عدب کر ایدھا نال پیار کر مزہ پے وے جڑا ایک وری مسجد آجے دوبارہ پکا نمازی بان جائے اس مسجدہ پکا مقتدی بان جائے تیرے اخلاق تو متصر ہو جائے تیرے نال پیار کرنوالا بان جائے انج دا کردار بناو تے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو واپت نبی پاک دے جسم تے انج لہو لو خانے تے آقا پاک واپس آئے نے مان جی خدی جاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نکیاں جیاں نے انج دا نبی پاک دے اتنے زخمیں کہنے آسمان والمو کر کے کہندیاں نے اللہ جی یہ کیوں میرے بابا نو مار دینے تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال تو تلی زبان نرگلہ کر دیاں نے کہندیاں نے بابا جی تُسی اے ناد کول نہ جایا کرو تُسی منو کہہ لیا کرو تُسی منو سنا لیا کرو تُسی جی میں سناو گے میں تو آڑی بیٹی او میں ہی مننا گی میں او میں ہی کر کے بخواں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی لوگاں مجنو کیا لوگاں جادو کر کیا لوگاں مزمم کیا مصطفیٰ خموش رہے ارشان تو قرآن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نوون والکالمی ومایسترون ماہ الکبی نعمتی ربی کبھی مجنون وا اللہ لکل عجرن غیر ممنون ارشان تو اے لانا گی آئے سونیا تُسی مجنو نہیں تُسی تے خلق عظیم دے پیک کرو تے آخر تے باتاں تے بڑیانے تے کاردازی تھوڑا جیا قرآن اور پڑتا خوشبوح اور پھلاندہ لیکن اللہ ماہ دی کسیر تناد میں گستاخی نہیں کرنا چاندہ مل کے درا آخر تے تو انہوں بیدار کرنا ہے اور ختم نبوتنا پیار کردے ہو کردے ہو ذرا سجا چکویں ختم نبوت آلے بیٹھے نے ماشاءاللہ تے مل کے درا جی مل کے درا اکوری تے ختم نبوتنا رہا لانے ایک شیر میں پڑھنا ہے تے باتی نشاءاللہ مکملے مل کے عواد آئے تاجدار ختم نبوت اے جڑے سجیات نے نا انہوں پرچم بنا لو ختم نبوت دے تے جرت نال دو وری زندہ باد کرنا کنی وری تے دوسری وری بوتا اچھی کرنا دوسری وری بوتا اچھی کرنا کہو گے نا نشاءاللہ سجے کبے میں کوئی نشاءاللہ بھی نہیں یقین ہے اللہ توڑی خادری کمول فرمائے اللہ دی رحمت نال بخش نظریہ بھن جائے گا مل کے عواد آئے تاجدار ختم نبوت مل کے عواد آئے جرت نال بولو بخادری نال بولو تاجدار ختم نبوت نبی و نساہاللہ بھن جائے گا نبی و نساہاللہ بھن جائے گا نگیں آیا نا آئے گا تُزھی مل کے گوائی پانیے نبی انساء زمانے میں نگیں آیا نہ آئے گا یوں تو بڑے خوشی دنیا میں آئے خوشی انساء زمانے میں نگیں آیا نہ آئے گا ان کا یہ دباد مکائے یوں تو سب نبیوں کے عوغتیں بڑے گئے پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ ایمامِ صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد غیر تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا گئے بس اللہ کی ان سے بڑا ہے خدا سے تو کم ہے مگر سب سے عالی تو انہوں عالم میں آلہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک سنو مصطفی جیسا اخلاق کردار نصیب فرمائے آقا سنو تحید والی سچی سچی دولت نصیب فرمائے اور اللہ پاک حضرت مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب جس طرح اللہ پاک نے انہوں بلاند کیتا ہے اللہ نے مقام دیتا ہے اللہ انہوں نے عزت اور عذافے فرمائے اسی طرح یہ تاجدار ختم نبوت دیاں کانفرنسہ ہندیاں رہیں اللہ پاک سنو مل بیٹھنا قبول فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا